ہاں پر ورن دھون نے ایک طرف ایک پولیس آفیسر پلس لور بوائی کا رول نبھایا ہے ایک فادر بنے ہیں بہت اچھے پیارے جن کی بیٹی انہیں نام دیتی ہے بیبی جون کر کے اور وہیں پر ورن دھون نے دوسری طرف ایک اینگری ینگ مین کا رول نبھایا ہے اور جب وہ فض جاتے ہیں مصیبت میں تو انہیں بچانے آتے ہیں ہمارے سلمان بھائی تو میرا تھامنیل دیکھنے کے بعد اور یہاں سلمان خان کو دیکھنے کے بعد آپ سمجھ ہی گئے ہوگی کہ بیبی جون میں سلمان خان کا کیمیو رول ہے میرے یوٹیو ویوز کا پھر سے ویلکم ہے میرے یوٹیو چینل پہ تو آپ نے بیبی جون کا ٹیزر تو دیکھ چکے ہو لیکن کیا آپ نے اس کا ریسنٹلی آیا ہوا یوٹیوب پہ اس کا ٹریلر دیکھا ہے نہیں تو جلدی سے جا کر دیکھئے اور اس میں یہ بھی دیکھئے کہ اس میں سپیشل اپیرینس میں کون ہے چل میں آپ کو یہاں بتائی دیتی ہوں کہ اس میں ہماری سب کی جان ہمارے بھائی جان سلمان خان ہے ویسے تو ورن دھون میرا بہت فیوریٹ ہے اور یہ مووی میں بولتی ہوں نا تو گوڑ ہوگی تو گوڑ جب آپ دیکھو گے نا تو پشپا 2 بھی بھول جاؤ گے اور پشپا 1 بھی بھول جاؤ گے کیونکہ مجھے لگتا ہے پشپا پشپا کر کے نا فلاور نہیں فائر ہے مجھے تو نا فائر لگا نا فلاور لگا وہ پتہ نہیں پشپا کیوں ہی آپ لوگ اتنا ہائپ کر رہے ہیں پشپا پشپا نام سے کیونکہ مجھے بلکل بھی نہیں پسند مجھے تو انٹریس بھی نہیں پشپا 2 دیکھنے کا میں نے ابھی تک دیکھی بھی نہیں ہے نہیں تو ساری موویز ہم لوگ تھیٹر میں دیکھتے مجھے بلکل بھی انٹریس نہیں میرا سار اتنا درد ہونا تھا جب ہم پشپا دیکھنے کے لئے گئے تھے تو 2 دیکھنے میں تو بلکل انٹریس نہیں ہے رشمیکا ماندانا کا کام مجھے بہت اچھا لگا تھا پشپا میں اور ڈیفینیٹلی اس میں بھی اس کا کام بہت اچھا ہوگا کہ I love رشمیکا's acting جو بھی وہ dance وغیرہ کرتی ہے زبردست act کرتی ہے زبردست کافی لوگوں کو یہ misconception بھی ہے کہ یہ ایٹلی نے بنائی ہے تو میں یہ بتا دوں کہ یہ directed by ایٹلی نہیں ہے just present by ایٹلی ہے directed کسی اور نے کیا ہے جن کا نام ہے کلیس تو کلیس ہے ایٹلی کے assistant director تو وہاں سے کچھ سیکھ کر تو آئے ہوگے بہت کچھ سیکھ کر آئے ہوگے اسی لیے movie کا trailer ہی دکھاتا ہے کہ movie زبردست ہونے والے اور تھوڑی بہت similarity جوان movie سے بھی ہوگی تو تھوڑا disappointment مت ہونا جب آپ movie دیکھنے جاؤگے تو یہ سوچ کر جانا کہ ایک نئے concept کی یا تحریقہ جو ریمک ہوا ہے bollywood میں وہ دیکھنے جا رہے ہیں اور میری gut feeling ایسی ہے نا کہ میں definitely بولتی ہوں نا hit کرے گی مطلب baby john baby john is too good trailer دیکھ کے میں بتا سکتی اتنی زبردست movie ہے اور جو وارندھاون بعد میں angry man بنائے نا اپنی بیٹی کو میری بیٹی کو ہاتھ لگا کے دکھا تو یہ dialogue سننے کے پاس کچھ یاد آیا جوان کی یاد آئی اس میں ایک شاروخان کا dialogue تھا نا بیٹی کو ہاتھ لگانے سے پہلے باپ کے بارے میں پوچھ لینا اور اتنا angry بتایا نا اس کو movie میں اب بس movie جا کے ضرور دیکھنا وارندھاون تو کام اتنا 100% وارندھاون جو comedy بھی کرتا ہے جو action کرتا ہے نا وہ زبردست کرتا اگر آپ لوگوں نے بارندھاون کی movie نہیں دیکھئے ضرور جا کے دیکھئے پہلے کی movie بھی اور baby john بھی ضرور دیکھنا اوکے کیونکہ بھائی ہے اس میں تو جب آپ جا کر اس movie کا trailer دیکھو گے تو آپ اس میں دیکھو گے کہ ہماری jackie شروف یعنی کی جگو دادا انہوں نے بھی اتنا خطرناک اتنا زبردست رول کیا ہے کہ میں آپ کو کیا بتاؤں دیکھنے کے بعد ہی ہمیں پتا چلے گا اور movie کا مزہ ہم theater میں ہی لے سکتے تو جو سلمان خان نے تھوڑی سی جھروکے سے آنکھیں دکھائی ہے اور مارننگ سٹار کے پیچھے خوڑا سا face دکھایا ہے نا وہ تو بلوگ بسٹر بنا دیتا ہے movie کو تو جس نے جس نے trailer میں سلمان خان کا face نہیں دیکھا ہے وہ جلدی سے جاؤ اور پھر سے trailer دیکھو اور بتاؤ کیا آپ کو کیسا لگا trailer اور مجھے بھی کمنٹ میں بتانا کیا آپ کو جو میں نے بتایا ہے کہ مارننگ سٹار کے پیچھے سلمان کا face تھا وہ آپ کو کیسا لگا اور trailer آپ کو کیسا لگا تو سلمان خان کی 2 minute 30 seconds کی fight دیکھنے کے لیے اور وارن دھون کا fire mode دیکھنے کے لیے میں تو on ہوں آپ on ہیں یا نہیں وہ آپ decide کر لیجئے trailer دیکھنے کے بعد موسیقی